بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی علاوہ صد حیدرباد میں بھی کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے آٹھ ہزار آٹھ سو روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا کنولا کے حوالے سے بات کریں تو آج مزید ایک سو روپے تیزی کے ساتھ غلہ منڈی پپلا میں سات ہزار تین سو نوے روپے فی من اوپن بولی پی ریٹ رہا جبکہ ملتان مارکیٹ میں سات ہزار تین سو روپے فی منتق ریٹ رہا سرسوں کے حوالے سے بات کریں تو آج چھ ہزار دو سو روپے فی منتق ریٹ مستقی کم رہا باجرہ مارکیٹ میں بھی کمی کا رجان دیکھتے ہوئے آج غلہ منڈی پپلا میں تین ہزار ایک سو روپے سرگودہ تین ہزار دو سو پچیز جبکہ ملتان مارکیٹ میں تین ہزار ایک سو پچھتر روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اس کے علاوہ مارکیٹ مزید نیچے گر سکتی ہے اس کی مین وجہ کہ گندم کی کم ترین سطح اور باجرہ کی ڈیمانڈ کمزور ہوتے ہوئے مارکیٹ مزید گرنے کا چانس بن سکتا ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو باجرہ کی مارکیٹ کسی بھی وقت دوبارہ اسٹیبل ہو سکتی ہے گندم کے والے سے بات کریں تو آج غلہ منڈی پپلا میں سات ہزار تین سو پچھتر روپے فی کوئنٹل اوپن بولی پیج جبکہ شرح بزار کی بات کریں تو چھ ہزار آٹھ سو روپے سے چھ ہزار نو سو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا اس کے علاوہ اسلام آباد مارکیٹ میں مزید پچیس روپے ٹوٹتے ہوئے سات ہزار ایک سن نوے روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا گوارہ کے والے سے بات کریں تو مارکیٹ میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ دیکھتے ہوئے سترہ ہزار تین سو روپے فی کوئنٹل جبکہ فیصلہ بات اور سرگودہ مارکیٹ میں سترہ ہزار پونچ سو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا کالا چنہ کے حوالے سے بات کریں تو آج مزید کمی کا رجان دیکھتے ہوئے غلمنڈی پپلا میں چھبیس ہزار پونچ سو روپے فیصلہ بات مارکیٹ میں ستائیس ہزار ایک سو پچیس روپے جبکہ سرگودہ اور ملتان مارکیٹ میں ستائیس ہزار دو سو پچاس روپے فی کوئنٹل تک ٹریڈ ہونے لگا سفیہ چنہ کی بات کریں تو مارکیٹ میں کوئی اتار چڑھو نہیں دیکھا گیا مارکیٹ کافی دنوں سے سٹک ہو چکی ہے اس کی علاوہ شگر کی بات کریں تو جے ڈی 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 میں بھی کمی کا رجان دیکھتے ہوئے نوی روپے فی کوئنٹل مارکیٹ مزید گر چکی ہے جبکہ تیرہ ہزار روپے فی کوئنٹل تک ٹریڈ ہونے لگا مہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں مزید کمی کا رجان دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی علاوہ کسانوں کے لیے بھی بہت بری خبر دیکھتے ہوئے کہ ملرز نے دو سو روپے سے اٹھائی سو روپے فی من گنہ خریدنے کے لیے مختلف حربیں شروع کر دیئے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ دو سو روپے سے اٹھائی سو روپے ہی فی من گنہ خرید کریں گے اس کے علاوہ گورنمنٹ کا موقف بھی سامنے آتے ہوئے کہ ذمیدار سے زیادہ ریٹس پہ خریداری نہ کریں اس کی مین وجہ کے کم سے کم ایک سو روپے چیری کو ہر صورت میں لے کر آنا ہے ناظرین گرامی اگر دو سو روپے سے اٹھائی سو روپے فی من خریداری کرتے ہیں تو آنے والے وقت میں گنے کی کاشت بلکل ختم ہو سکتی ہے دھان مارکیٹ کو دیکھا جائے تو پندرہ زیرو نو کی بات کریں تو تین ہزار چار سو روپے جبکہ نیو دھان پندرہ زیرو نو اور سولہ بیانوے خوشک مال کٹر والا تین ہزار دو سو روپے اس کی علاوہ گینات گیارہ اکیس اور سترہ اٹھارہ کی بات کریں تو خوشک مال کٹر والا چار ہزار چار سو روپے اور ہاتھ والا مال چار ہزار چھے سو پچاس روپے فی منتا کریٹ رہا دھان ایری فائن اور ایری نائن کی بات کریں تو خوشک مال کٹر والا دو ہزار تین سو پچاس روپے اور ہاتھ والا مال دو ہزار پانچ روپے فی منتا کریٹ رہا کپاس کے حوالے سے بات کریں تو سات ہزار آٹھ سو روپے سے آٹھ ہزار دو سو روپے فی منت جبکہ عارف والا بندی میں سات ہزار دو سو روپے سے آٹھ ہزار روپے فی منتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا آخر پہ فصل کی بات کریں تو پاکستان کی کارٹن بیلٹ پر چاول مکی گناہ اور تل کی فصل تقریباً ستر فیصد گرمی نے تباہ کر دی البتہ کارٹن کی فصل متصر ضرور ہوئی لیکن کھڑی فصل کاشتکار کو کچھ دے سکتی ہے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ